ویلکم ٹو باس راشمی چینل لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ تو یہ اس میں پرندوں کی خاص طور پر کبوتروں کی بیماریوں کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے ڈسکرس کرتے ہیں ہم کہ ان کا علاج کس طرح کیا جائے اور بیماری کی روکتہ ہم کس طرح کی جائے تو آج کا جو ہمارے سیگمنٹ میں ٹاپک ہے وہ پیجنز آئی انفیکشن کے حوالے سے ہے کبوتروں میں آنکھوں بیماری کبوتروں میں آنکھوں کا انفیکشن یا آنکھوں کا آنا یا آنکھ سے پانی بہنا تو دوستو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک نظر سانی کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیا ہے تو دوستو یہ جو آئی انفیکشن ہے یہ نزلے کی قسم ہے جس کو ہم پروشیا کہتے ہیں اور یہ عموماً کبوتروں میں پائے جاتا ہے اس حوالے سے کہ یہ پھیلنے والا ہے اور جو کبوتروں کی آنکھوں میں پانی آتا ہے اس سے بھی لگتا ہے کبوتر کھو جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو بہلا اس کا آسانس ہے کہ میں نے ایک دیسی نسخہ بھی بتا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو میں تو وہ دیسی نسخہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو اس کی آئی آنٹمنٹ ہے مطلب آئی ڈراپس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ٹیبلٹ بھی شیئر کروں گا ٹیبلٹ اس صورت میں دی جاتی ہے دوستو کہ اگر زیادہ آئی انفیکٹڈ ہے جو دونوں آنکھیں کبوتروں کی خراب ہو گئی ہیں قابو میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں تو اس کا جو مین علاج ہے وہ ڈاکسی سائیکلین ہے ٹھیک ہے اس کا جو آئی انفیکشن کا جو مین علاج ہے وہ ڈاکسی سائیکلین ہے اب آئی آنٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پر آپ بیٹنسول دے سکتے ہیں آئی ڈراپ ٹھیک ہے اپٹا کلور دے سکتے ہیں آفران ڈیڈ دے سکتے ہیں اور لیومی فائی ایک ڈراپ آتا ہے جو کہ بہت زیادہ کارامد ہے اور انٹی بائٹی کے یہ ساری آئی ڈراپ یہ آپ دے سکتے ہیں تو میں ان کے نام ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ٹیبلٹ آپ جو ہے ایتھروسین ٹو فیفٹی ایم جی وہ ایک چوتھائی حصہ آپ دیں گے اگر جیسے آپ رات میں آئی آٹمنٹ ڈالنے تو دوپہر میں یا شام کے ٹائم جو ہے نا دو سے تین گھنٹہ پہلے آپ ایتھروسین کی ایک چوتھائی حصہ دے دیں اگر زیادہ آئی ایفیکٹڈ ہے اور پھر ایک ڈراپ یہ دو ڈراپ جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں یہ ڈراپز ڈال دیں تو یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں میں بیٹنا سال آئی ڈراپ ہے یہ چار طرح کے ڈراپ ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹنا سال نمبر ون نمبر ٹو آپٹا کلور نمبر ٹری آفران ڈی نمبر فور لیومی فائے تو میں کوشش کروں گا ویڈیو کے تھم نیل پہ جو ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ تصویریں بھی لگا دوں تاکہ آپ تمام دوستوں کو پرچیز کرنے میں آسانی ہو کیمس سے اور ایتروسین کی ٹیبلٹ کی بھی میں جو ہے وہ پکچر لگا دوں گا ٹو ففٹی ایم جی ایک چوتھائے حصہ اور یہ تھا ہمارے پاس دوستو انٹی وائٹک کا کورس کیک ہے اور کس طرح دینا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تو دوستو اب میں آپ کو دیسی نسخہ بتاتا ہوں جو اس کا بہترین حل ہے بہترین حل یہ ہے دوستو کہ نیم گرم پانی میں نیم گرم اسے بولتا ہے ہلکا جس کے اندر آپ انگلی ڈالیں تو آپ کی انگلی جلے نہ بس ہلکا سا گرم ہو اس سے آپ اس میں آپ نمکین پانی کر لیں گلابی پھٹکری کر لیں نمک ڈال لیں ویسے گلابی پھٹکری زیادہ ایفیکٹڈ ہے دیسی نسخہ گلابی پھٹکری آپ پانی میں حل کر کے اس سے جو ہے نا وہ پھوار سے اسپریر سے کسی اس کی آنکھ کو دھویں تو تو آپ دو دن یہ کریں گے انشاءاللہ ایفیکٹ آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ پرندے کی آنکھ جو ہے وہ اگر بند ہے تو کھل جائے گی اور جو اس کا جو پانی نکلنا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اور جو پرندہ ہے تکلیف میں وہ بھی آرام میں آ جائے گا کھانے کی بات دوستو اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکعی سے آپ نے جو ہے وہ پرہز کرانا ہے مکعی آپ نے کبوتروں کو نہیں دینی جب کبوتروں کی آنکھیں آ رہی ہوں ٹھیک ہے اور جو ہے آپ نے کیلشیم والی چیزوں سے بھی دور رکھنا ہے ٹھیک ہے اکریٹ وغیرہ سے بھی دور رکھنا ہے جب آپ کی پرندوں کی آنکھ جن پرندوں کی آنکھیں آ رہی ہوں جو ایفیکٹیڈ ہو انفیکٹیڈ ہو تو یہ ایک احتیاطی تدابیر بھی میں نے آپ کو بتائی دیسی نوستہ بھی بتایا اور انٹی برٹک کے حوالے سے میڈیسنس اور آئی ڈروپس بھی بتائی تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کیلئے ویڈیوز آتی رہیں گی اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مصروفیت جیسے فری ہوگی تو میں آپ کیلئے ایک سیگمنٹ بناوں گا جو کہ آپ ڈیزیز اینڈ ریمیڈیز تیار ہو چکا ہے سیگمنٹ اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک دیکھیں آپ دوستو میں کوشش کروں گا ایک بات میرے سامنے آئی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کبوتروں میں بیماری وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور یہ کراچی میں بیماری آج کل آنکھوں کی بہت زیادہ ہو گئی تو میں نے سوچے جل سے جل اس کو بنا لیا جائے تاکہ ہمارے تمام دوست جائے وہ مستفید ہو سکیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں